اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ جوسر گرینڈنگ ڈبی کو آپ گھر پہ ہود کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جوسر گرینڈنگ ڈبی یا تو جام ہو جاتی ہے یا اس کے بلیڈ خراب ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ کچھ بھی ٹھیک طریقے سے گرینڈ نہیں کرتی اور جب جام ہوتی ہے تو موٹر کا زور لگتا ہے اور موٹر گرم ہونے کی وجہ سے ٹرپ کر جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کے جام کو بھی ٹھیک کریں گے اور اس کے بلیڈز کو بھی تیز کرنے کی کوشش کریں گے تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو جی تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک جوسر گرینڈنگ ڈبی ہے جو کہ جام ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بلیڈ بھی خراب ہے جب بھی ہم گرینڈنگ ڈبی میں کوئی لیکوڈ والی چیز ڈالتے ہیں تو یہ جام ہونے لگ جاتی ہے یعنی کہ یہ موٹر کا زور لگوانا شروع کر دیتی ہے اور اس کا بلیڈ فل سپیڈ پہ نہیں چلتا جس کی وجہ سے یہ کچھ بھی اچھے طریقے سے گرینڈ نہیں کر پاتی چونکہ اس کا بلیڈ موٹر کا کافی زور لگوا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے موٹر کے جل جانے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے اس کے بلیڈ کو تیز اور سموتھ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بلیڈ کو کھولنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی ایک چمٹی کی جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو نوز فلاس کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں گرینڈنگ ڈبی کے نیچے آپ کو ایک ربٹ کی گراری نظر آئے گی جس کے اوپر دو سراغ موجود ہوں گے چمٹی یا نوز فلاس کے دونوں سیروں کو آپ نے ان دو سراغوں کے اندر گسانا ہے یہ آپ کے سامنے میں چمٹی کے ذریعے اس بلیڈ کو کھولوں گا آپ اس کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو کھولتے ہوئے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے چمٹی یا نوز فلاس کو ان سراغوں کے اندر سیٹ کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس ڈائریکشن میں گمانا ہے اگر آپ اس کو غلط ڈائریکشن میں گمائیں گے تو یہ آپ کا بلیڈ کبھی بھی نہیں کھولے گا اب آپ نے کسی کپڑے کے ذریعے اس بلیڈ کو اچھی طرح سے گریپ کر لینا ہے بلیڈ کو ڈائریکٹ نہیں پکڑنا کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتا ہے کسی کپڑے کی مدد سے آپ نے بلیڈ کو گریپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ چمٹی کو اس ڈائریکشن میں گمانا ہے بلیڈ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے چمٹی کو کسی بھی پلاس کی مدد سے کلاکوائز گمائیں تو یہ آپ کی روڑ کی گراری بہ آسانی کھول جائے گی اگر آپ اس کو دوسری ڈائریکشن میں گمائیں گے یعنی کہ انٹی کلاکوائز گمائیں گے تو یہ وجہ کھلنے کے مزید ٹائٹ ہوتی جائے گی اس کے کھولنے کی ڈائریکشن کو آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے کلاکوائز سے مراد یہ ہے کہ جس طرف گڑی چلتی ہے اسی سیمت میں آپ نے اس کو گمانا ہے یعنی کہ اسی سیمت میں آپ نے اس کو کھولنا ہے اس روڑ کی گراری کو کھولنے کے بعد اس کے نیچے آپ کا ایک واشر نظر آئے گی اس کو آپ نے گم نہیں ہونے دینا یہ جہاں لگی ہوئی ہے اس کو ویسے ہی لگے رہنے دینا ہے اگر یہ پھٹ چکی ہے یا خراب ہو چکی ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں اب ہم اس کے بلیڈ کو باہر نکالتے ہیں اس کے بلیڈ کو باہر نکالنے کے لیے اس کو ہلکا ہلکا گماتے جائیں اور ساتھ ہی باہر کی طرف پھول کریں تو یہ آپ کا بلیڈ بہ آسانی باہر نکل آئے گا دوستو سب سے پہلے ہم اس بلیڈ کو سموتھ بنانے کی کوشش کریں گے یعنی کہ اس کی فرکشن کو کم کریں گے تاکہ موٹر کا زور کم سے کم لگے اور بلیڈ فل سفیڈ سے چل سکے ہم اس کی سموتھنیس کو بڑھائیں گے جہاں سے آپ نے بلیڈ کو نکالا ہے اس کے ایک سراخ کو انگلی کی مدد سے بند کریں اور دوسرے سراخ میں پیٹرول ڈالیں اس کے پورے سراخ کو آپ نے پیٹرول سے بر دینا ہے اور تین سے چار منٹ تک اسی طرح پیٹرول کو اس سراخ کے اندر ہلاتے رہیں تاکہ اس کے اندر جتنی بھی گندگی ہے وہ ساری پیٹرول کے اندر شامل ہو سکے دونوں ہولز کو اچھی طرح سے انگلی کی مدد سے ساف کریں یہاں تک کہ ان کی جو شائننگ سرفیس ہے وہ ندر آنے لگ جائے خاص کر ان ہولز کے کناروں کو اچھی طرح سے ساف کریں کیونکہ جو اس بلیڈ کی واشر ہے وہ ان ہی کناروں کے ساتھ رب کرتی ہے رگڑ کھاتی ہے اسی طرح اب آپ دوسری سائیڈ کے کنارے کو انگلی کی ہی مدد سے اچھی طرح سے ساف کریں یہاں تک کہ اس کی شائننگ سرفیس نظر آنے لگ جائے آپ نے اس سراخ کے اندر سے پیٹرول کو ابھی گرانا نہیں ہے کسی کپڑے یا ٹیشو کی مدد سے اس سراخ کے اندر سے ساری صفائی کریں جہاں پہ پہلے سے پیٹرول موجود تھا آپ دیکھیں گے کہ ساری گندگی اور میل وغیرہ اس کپڑے یا ٹیشو کے ساتھ چپک جائے گی اس ٹیشو کو آپ نے ہلکا ہلکا اس سراخ کے اندر گمانا بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی میل اور گندگی وغیرہ ہے وہ اس ٹیشو کے ذریعے باہر آ چکی ہے آپ جتنا اس سراخ کو اچھے سے ساف کریں گے اتنا ہی بلیڈ سموثلی چلے گا اب ایک دوسرا صاف کپڑا یا ٹیشو لے کے اس سراخ کے اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ ان دونوں حصوں کو اچھی طرح سے ساف کریں یہاں تک کہ اس میٹل کی شائننگ سرفس نظر آنے لگ جائے کیونکہ یہاں پہ جو بلیڈز کی واشرز ہوتی ہیں انہوں نے آکے رگڑ کھانی ہوتی ہے اس لئے اس حصے کا ملائم ہونا بہت ضروری ہے اب آپ ایک نیا ٹیشو لیں اس کو پیٹرول میں بگویں پیٹرول میں بگونے کے بعد جو بلیڈ کی شافٹ تھی اس کو اچھی طرح سے ساف کریں ساف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس شافٹ کو آپ نے ٹیشو کے اندر پکڑنا ہے اور شافٹ کو ساتھ ساتھ گمانا ہے تاکہ شافٹ کے اوپر جتنی بھی میل اور گندگی وغیرہ وہ ٹیشو کے ساتھ چپک جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیڈ کی شافٹ کتنی صاف اور ملائم ہو چکی ہے بلیڈ پر یا بلیڈ کی شافٹ پر جہاں بھی آپ کو میل یا گندگی وغیرہ نظر آتی ہے آپ یہی پیٹرول میں بگا ہوا ٹیشو وہاں پہ رکھ رہیں دوستو یہ آپ چک کر سکتے ہیں کہ کتنی میل اور گندگی وغیرہ اس کے اندر سے نکلی ہے جس نے اس کے بلیڈ کو جام کر کے رکھا ہوا تھا آپ نے اسی طرح پیٹرول کے ذریعے اس کی ساری صفائی کر لینی ہے یہ تھا ہمارا پہلا سٹیپ اب دوسرے سٹیپ میں ہم نے اس کے بلیڈ کو تیز کرنا ہے بلیڈ کو تیز کرنے کے میں دو طریقے یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا آپ دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں بلیڈ کو تیز کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے اس میں چاہیے آپ کو ایک چمڑے کا پیس یہ آپ کو کسی بھی موچی کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا پیور چمڑے کے پیس کو آپ نے کسی پلین سطح کے اوپر اس طرح لگا لینا ہے اب آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا سادہ پانی لگانا ہے تاکہ اس کی سطح رف اور خردری ہو سکے اب آپ نے بلیڈ کے نیچے والے حصے کو اس چمڑے کے اوپر اس طرح رگڑنا ہے بلیڈ کے نیچے والی سطح ایک خاص اینگل پر ترچی ہوگی آپ نے اسی اینگل کے ساتھ ہی اس بلیڈ کو چمڑے کے اوپر رگڑنا ہے بلیڈ کو رگڑتے وقت آپ نے اس کا اینگل چینج نہیں کرنا تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ اس کو ایک ہی جو اس کا فکس اینگل ہے اس کے اوپر اس کو رگڑتے رہیں چار سے پانچ منٹ تک بلیڈ کے ایک حصے کو رگڑنے کے بعد دوسرے حصے کو بھی آپ نے چار سے پانچ منٹ تک ایک خاص اینگل کے اوپر جو اس کا فکس اینگل ہے اس پر رگڑتے رہیں ساتھ ساتھ آپ اپنی انگلی سے بلیڈ کو چیک کرتے جائیں کہ یہ کتنا تیز ہوا ہے بلیڈ کو تیز کرنے کا دوسرا طریقہ میں اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ہمیں اس بلیڈ کو واپس اپنی پوزیشن پہ لگانا پڑے گا اب آپ کو چاہیے بالوں کو لگانے والا ویزلین آئل یہ عام طور پہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے کسی بھی قسم کا مشینی آئل آپ نے یہاں پہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر ہم کھانے پینے کی اشیاء کو گرائنڈ کرتے ہیں مشینی آئل جتنے بھی ہیں یہ ٹاکسک ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں گرائنڈ کی ہوئی چیز میں آئل کے ذرات شامل ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے کسی بھی قسم کا مشینی آئل یہاں پہ استعمال نہیں کرنا ویزلین ہیر آئل کی وسکوسٹی بہت کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ یہاں پہ بیسٹ رہے گا ویزلین ہیر آئل کا صرف ایک دو کترہ ہی آپ بلیڈ کی شافٹ پہ لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سراہ ہے اس کے دونوں سیروں پہ تھوڑا تھوڑا آئل لگا دیں اتنا کرنے سے ہی بلیڈ کی لبریکیشن بہت اچھی ہو جائے گی اور بلیڈ بہت ہی سموثلی چلے گا بلیڈ کو اپنی جگہ پہ فکس کرنے کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے ہی تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں جب آپ کوئی چیز گرائنڈ کرنے لگیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ٹائٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گرائنڈنگ ڈبی کا بلیڈ کتنا سموث ہو چکا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی آواز پیدا نہیں ہو رہی اب ہم بلیڈ کو تیز کرنے کا دوسرا طریقہ سیکھتے ہیں اگر آپ کی ڈبی کا بلیڈ زیادہ خراب نہیں ہے تو آپ اس طریقے کی مدد سے بھی اپنی ڈبی کے بلیڈ کو تیز کر سکتے ہیں اس طریقے میں آپ نے ڈبی کو خواف سے زیادہ نمک سے بار لینا ہے اور ڈبی کو مشین پہ لگا کے مشین کو ایک ایک سیکنڈ کے وقفے کے بعد چلانا ہے تقریباً پانچ منٹ تک آپ اسی طرح مشین کو وقفے وقفے سے چلاتے جائیں یا آپ مشین کو وقفے وقفے سے اس وقت تک چلاتے رہیں جب تک آپ کا نمک جو ہے وہ بالکل باری قسم کا پاورڈر نہیں بن جاتا دوستو اس طرح آپ کی گرائنڈنگ ڈبی کا بلیڈ کی صحیح تک تیز ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں میں انشاءاللہ اس مسئلے پر ویڈیو بنا دوں گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ